ناظرین آج شنواری نائن آپ کو تاریخی علی مسجد کے بارے میں بتا رہا ہے تاریخی علی مسجد جس کے بارے میں یہاں پہ مقامی روایات کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرغمبر اسلام کے قزن ان کے داماد باب علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے یہ ہیں کہ ان کے بارے میں روایات یہاں مقامی طور پر یہ بتائی جاتی ہیں کہ یہاں حضرت علی صاحب رضی اللہ عنہ آئے تشریف لائے تھے اور یہاں پہ ایک کافر عورت بی بی خیبرے خیبرے بی بی جس کو کہا جاتا ہے اس کے خلاف انہوں نے جہاد کیا تھا اور ان کو شکست دی تھی اور اس کے بعد انہوں نے یہ مسجد بھی یہاں پہ تعمیر کرائی اور یہاں پہ وہ تہرے تھے اور یہاں پہ ایک بہت بڑا پتر ہے جو ہم آپ کو آگے ویڈیو میں دکھائیں گے جو کرشماتی طور پہ صدیوں سے ٹھکا ہوا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے کسی وقت بھی یہ پتر گر سکتا ہے لیکن اتنے سارے توفان اور بارشیں ہیں آنگیاں یہاں پہ آئی ہیں لیکن یہ پتر جو ہے بہت بڑا بولڈر پتر جو ہے وہ رکا ہوا ہے اور اس کے بارے میں یہاں پہ اسی روایت کے مطابق اسی بی خیبری بی بی نے عزت علی صاحب جب نواز پڑھ رہتے تو ان کے اوپر یہ پتر پہنگا تھا اس کی بھی جسمانی قوت تو اس زمانے میں بہت زیادہ تھی بی بی خیبرائی کی اور جب عزت علی صاحب کو قدرت کی طرف سے شرم ہے تو انہوں نے ایک ہاتھ کے روک دیا ان کو اور یہ پتر اسی طرح صدیوں سے اپنی جگہ پہ پڑا ہوا ہے رکا ہوا ہے پہاڑ کے بیچ میں ہے روڈ کے بلکل پاس ہے لیکن آج تک یہ پتر گرا نہیں یہ بولڈر یہ حضرت علی صاحب کے حضرت علی رضا لہنہ کے حوالے سے جو علی مسجد ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور اس میں آپ کو بہت زیادہ آج ہم بتائیں گے یہ جو یہاں پہ لوکل ٹریڈیشن ہے یہ ان کا دروازہ ہے جس کو دروازہ علیہ باب علی کہتے ہیں تو یہ ایک تو یہاں پہ یہ داستان ہے اس کے بارے میں جو مقامی حوالوں سے یہاں بڑی مشہور ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ بعض ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تاریخی مسجد ہے علی مسجد جی علی مسجد کے بارے میں یہ ہے کہ جب مشہور بادشاہ سبقتگین نے پشاور فتح کیا تھا تو انہوں نے یہاں پہ اپنا ایک گورن مقرر کیا تھا جس کا نام ابو علی تھا تو دوسری روایت یہ ہے کہ شاید ابو علی نے یہ مسجد علی مسجد تعمیر کرائی ہے تو اس میں یہ مختلف جو ہیں یہاں سے حوالے ہیں لیکن جو بات جو بھی سچ ہو یہ اللہ کو معلوم ہیں لیکن یہ بات مسلمہ حقیقت ہے کہ علی مسجد ایک نہائیت اہم مقام ہے خیبر پاس کا درہ خیبر کا اور یہ سب سے نیروسٹ پار جو سب سے تھنگ حصہ ہے وہ تاریخی درہ خیبر کا ہے اور ایک زمانے میں اس میں سے دو اونٹ اکٹھے سامان سے لدیوے ساتھ نہیں گزر سکتے تھے اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں سنچریز اول جب یہاں پر سمرکن بخارہ کے کافنے بھی آتے تھے اور انویڈرز مغلز ہنز الیکزنڈر اور بڑے بڑے نام یہاں پہ جو آئے ہیں اس زمانے میں یہ بہت تھنگ تھا اور اس کو قبضہ کرنا اس کو فتح کرنا جیسے بابا خیبر کے دل کو یا درہ خیبر کے دل کو آپ نے فتح کر دیا ہو یہ تاریخی علی مسجد کے آپ شارج دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ اساتھ سا تاریخ بتاتے بھی جا رہے ہیں کہ علی مسجد جو سب سے تھنگ پورشن ہے اب اس کو کلا کر دیا گیا ہے اب روک کلی ہو گئی ہے صدیوں کے بعد وائل ہو گئی ہے لیکن یہ پاسٹ میں سب سے نیروس حصہ رہا ہے تاریخی خیبر پاسٹ کا علی مسجد جس کی آپ کو ہسٹری بتائی گی اب اس کے اوپر جو ہیں ایک فوٹ ہے جس کو علی مسجد فوٹ علی مسجد کا قلعہ کہتے ہیں یہ باب خیبر کا دوسرا اہم قلعہ ہے جمرت فوٹ کے بعد علی مسجد تیسرا قلعہ ہے کیونکہ جمرت فوٹ کے بعد پھر آتا ہے شاگری فوٹ جو انیس سو اٹھائیس میں تعمیر کیا گیا تھا اور اب یہ علی مسجد فوٹ جو ہے اس کے بعد تیسرا اس کا اہم قلعہ فوٹ ہے قلعہ ہے اور اس کے بعد چوتھا جو ہے وہ لنڈی کوتل فوٹ ہے جس کو لنڈی کوتل چاونی بھی کہتے ہیں تو ابھی ہم علی مسجد میں ہیں علی مسجد کی تاریخ آپ کو بتا رہے ہیں تو علی مسجد میں یہ دو اہم مقامات ہیں ایک علی مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی اور ایک علی مسجد فوٹ جس کو کہتے ہیں بلکل تھاپ پہ ہیں ہم آپ کو اسی مسجد کے بلکل پیچھے بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں تو یہ الیکزنڈر جو ہے جب اس نے یہاں پہ آیا تھا اپنی فوجوں کے ساتھ تو اس نے اسی قلعہ کو زمانے میں سب سے انچی جگہ تھی اور اس کو حیرت انگیز طور پر فتح کر لیا تھا اور اس کے بعد پورا خیبر ایریا اس کے قبضے میں آ گیا تھا اور یہاں کے بارے میں یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فوٹ کے بلکل تھاپ پہ یہ یہاں پہ انگریزوں کے زمانے میں ایک اسپتال ہے جس میں چھتیس کمرے ہیں انڈرگراؤن اور اس میں وارڈز بھی ہیں اپریشن تیٹرز بھی ہیں ڈریسنگ روم بھی ہے ویٹنگ حال بھی ہے ڈاکٹرز کے لیے اور یہ ایک اجوبہ ہے اگر اس کو کول دیا جائے اس میں لائٹ کر دی جائے تو یہ آنے والے لوگوں کے لیے دلچسپی کا حامل ہوگا خاص کر ان انگریزوں کی ریجن کے فور فادردہ باو اجتاد یہاں پہ ڈیوٹی کر کے جا چکے ہیں تو یہ علی مسجد جو ہے یہ اس کے دو حوالے ہوگے تیسرا حوالے یہ ہے کہ یہاں تاریخی جنگیں لڑی گئی ہیں جس میں انگلو افغان اس کے علاوہ انگلو افغان وار کے علاوہ یہاں پہ قبائلیوں اور مغلو کے درمیان بڑی جنگیں ہوئی ہیں اور اس میں قبائلیوں نے مشترکہ طور پر قوت میں لاکے انہوں نے مغلو کو شکست فاش دی اور مغلو کی تمام فورج کو یا تو مار دیا تھا یا پرسنٹریڈشن میں غلام بنا کر بیج دیا تھا اور اس میں مشہور زمانہ جو تاریخی لوگ ہیں وہ جیسے خوشحال بابا اور احمل خان مومند اور دریاخان افریدی جو ہیں ان جنگوں میں یہاں پہ انہوں نے شرکت کی علی مسجد کی چار پانچ حوالے بڑے مشہور ہیں اور اس وقت ہم تاریخی علی مسجد سے جو تنگ درے سے گزر رہے ہیں جس وقت جو ایک زمانے میں اتنا تنگ تھا کہ یہاں پہ سامان سے برہ ہوئے دو اونٹ پہ نہیں جا سکتے تھے اب یہ کل گیا ہے اور اب یہ دیکھئے یہ وہ پتر ہے وہ بولٹ رہے ہیں جس کے بارے میں میں نے کونڈی کو شروع میں بتایا تھا کہ اس مقامی روایت کے مطابق کافر عورت خیبری بی بی نے حضرت علی رضی طالعہ عنہ کے اوپر یہ پینکہ تھا جب وہ نماز پڑ رہے تھے اور حضرت علی رضی طالعہ عنہ نے اپنے ہاتھوں مبارکوں سے اس کو روک لیا تھا اور اس وقت سے یہ سجیوں سے یہ پتر اسی طرح پڑا ہوا ہے اور بہت بڑی چٹان ہے اور یہ بلکو جیسے لڑکتا ہوا آیا ہو یہاں پہ انہوں نے روک دیا ہو ہماری گاڑی اس کے نیچے سے گزر رہی ہے یہ دیکھ بہت بڑی چٹان لیکن یہ کرشماتی طور پر معزاتی طور پر رکی ہوئی ہیں اور آج تک اتنی طوفان و بارشوں کے باوجود یہ گری نہیں ہیں اور یہی روایت اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو روکا گیا ہے عضرت علی طالعہ عنہ کے زور سے خدا کی قدرت سے اور ابھی تک یہ جو ہے اسی طرح رکا ہوا ہے اور کسی کوئی خطر محسوس نہیں ہو رہا یہ اہم تاریخی علی مسجد کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے شنواری نائن میں مزید خیبر کے حوالے سے بڑی اہم تاریخی ویڈیوز آ رہی ہیں آپ امکہ انتظار کیجئے اپنا بہت بہت خیال رکھئے خدا حافظ خدا حافظ